اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اس سریز میں ہم آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کا تذکرہ کریں گے اور بعض قرآنی دعاؤں کا بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا دعا ہم جانتے ہیں عبادت ہے بلکہ عبادتوں کی روح ہے اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے بندے کا خیال رکھتا ہے دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دعاؤں کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو آفتوں سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے اسی لئے ہم آپ کی خدمت میں یہ دعاؤں کا سلسلہ اور دعاؤں کی سریز لے کر کے حاضر ہیں تیس دن میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تیس الگ الگ دعاؤں کا تذکرہ کریں گے آج کی اس مجلس کی سب سے پہلی دعا جو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے وہ دعا ہے جسے ہم سید الاستغفار کہتے ہیں یعنی استغفار کی سردار دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھلائی اور اس دعا کے اندر بندہ کیا مانگتا ہے کن چیزوں کا اپنے رب کے سامنے اظہار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کس طرح کی باتیں وہ بیان کرتا ہے آئیے اس دعا کے اندر دیکھتے ہیں لیکن دعا دیکھنے سے پہلے اس کی فضیلت بھی جان لیں یہ صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ اس کو صبح میں پڑھ لے یقین کے ساتھ پڑھ لے اور شام ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو جائے اس کی وفات ہو جائے تو وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور جو بندہ شام کو اس دعا کو پڑھے یقین کے ساتھ پڑھے ایمان کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا کیا ہے اس دعا میں اس دعا کی اتنی فضیلت کیوں ہے اس دعا کو سید الاستغفار کیوں کہا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکلائی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا وضعدکا ما استطعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتک علی وابوء لکا بدنبی فاغفر لی فا انہو لا يغفر الذنوب الا انتا یہ مکمل دعا ہے تھوڑی سی بڑی دعا ہے لیکن آپ آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکتے ہیں ترجمہ کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے اس کے اندر بندہ اپنے رب کے سامنے کیا باتیں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی فرمایا بندہ کہتا ہے اللہم اے میرے اللہ یعنی اللہ کو وہ اللہ مانتا ہے اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو اللہ تسلیم کر رہا ہے اور پھر اللہ کو اللہ کہنے کے بعد اس رب کی ربوبیت کا اظہار کرتا ہے انتا ربی تو میرا رب ہے توحید ربوبیت وہ مانتا ہے جو توحید کی تین قسموں میں سے ایک قسم ہے اللہ کو اپنا رب اپنا خالق اپنا مالک اپنا سب کچھ مانتا ہے اور یقین کے ساتھ کہتا ہے ایمان کے ساتھ کہتا ہے انتا ربی اللہ تو میرا رب ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اور مزید کہتا ہے خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا تو میرا خالق ہے مجھے پیدا کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا ہے خلقتنی تو میرا خالق ہے تو نے مجھے پیدا کیا ہے وَأَنَا عَبُدُكَا اور پھر بندہ اظہار کرتا ہے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں بندہ اپنے بندہ ہونے کا اظہار کرتا ہے عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام بندہ یہ عبادت سے نکلا ہوا لفظ ہے اسی سے عبادت کا لفظ بھی آتا ہے اسی لیے بندے کو عبد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے اسی سے عابد کا لفظ ہے اسی سے معبود کا لفظ ہے اسی سے عبادت کا لفظ ہے تو بندہ کہتا ہے خلقتنی وانا عبدکا تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اس کے بعد کیا کہتا ہے بندہ وانا علا عہدکا ووعدکا مستقعتو اور اے اللہ میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے تجھ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا میں نے تجھ سے جو اہد و پیمان کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے اپنا رب مانتا رہوں گا تیری عبادت کرتا رہوں گا تو اے اللہ تجھ سے یہ کیا ہوا وعدہ مجھے یاد ہے اور میں تجھ سے کیے ہوئے اس اہد و پیمان پر اس وعدے پر مستطعتو اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں جتنی میرے اندر طاقت ہے جتنی میرے اندر صلاحیت ہے جتنا میں کر سکتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہوں وانا علا عہدکا ووعدکا مستطعتو میں تجھ سے کیے ہوئے اہد و پیمان پر اپنی طاقت کے مطابق اللہ قائم ہوں اس کے بعد بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے اعوذو بیکا من شر ما صانعتو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من شر اس چیز کی برائی سے اس چیز کے شر سے ما صانعتو جو میں نے کیا ہے یعنی میں نے جو غلط کام کیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ان کا شر ان کی وجہ سے عذاب میری زندگی میں آ جائے تو اے اللہ اپنے گناہوں کے شر سے اپنے گناہوں کی برائیوں سے اپنے گناہوں کی سزا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں دے دے اس کے بعد بندہ آگے کہتا ہے ابو اولکا بنعمتکا علیہ اے اللہ میں تیرے سامنے اقرار کر رہا ہوں ایکسپٹ کر رہا ہوں اعتراف کر رہا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ پر بہت ساری ہیں تیرے احسانات ہیں تیری طرف سے مجھے بہت سارے فضل و کرم ملے ہوئے ہیں ابو اولکا بنعمتکا علیہ تیرے بہت سارے احسانات ہیں اللہ دل سے ان کا اعتراف کرتا ہوں تیرا شکر ہے تیری حمد و سنہ ہے پھر بندہ آگے کہتا ہے وَأَبُو اولکا بِذَنبِ اور اللہ میں تیرے جناب میں تیرے دربار میں تیری خدمت میں تیرے سامنے اپنے گنہگار ہونے کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے میں گنہگار ہوں مجھ سے خطائے ہوئی ہیں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں تیرے سامنے ان ساری غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں پھر یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بعد اور اپنی برائیوں کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ کی تعریف کرنے کے بعد توحید ربوبیت توحید علوہیت کا اظہار کرنے کے بعد اب بندہ اپنی مراد اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے یہی طریقہ ہے دعا ماغنے کا رب کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرو اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور پھر اپنی مراد اپنے رب کے سامنے رکھ دو فغفر لی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے تو مجھے معاف کر دے میں بیبس ہوں گنہگار ہوں تیری خدمت میں آیا ہوا ہوں معاف کرنے والی ذات تیری ہے اسی لیے بندہ کہتا ہے فاغفر لی اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے بخش دے میری مغفرت فرما گناہوں سے درگزر کر دے کیوں فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ چاہے وہ کسی بھی طرح کے گناہوں گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا اگر تو معاف نہ کرے تو اللہ میں کہاں جاؤں گا کس کے پاس جاؤں گا کون میرے گناہوں کو معاف کرے گا اس لیے کہ معاف کرنے والی ذات تیری ہے غفور تو ہے رہین تو ہے تواب تو ہے فاغفر لی مجھے معاف کر دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا یہ مکمل دعا ہے اس کا ترجمہ ہے اس کی تشریح ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاوں میں سے ایک نہایت ہی پیاری دعا ہے سید الاستغفار کہتے ہیں صبح اور شام کے عذکار میں ضرور اس کو پرحا کریں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا وضعدکا مستطعتو اعوذ بکا من شر ما صنعتو ابوء لکا بنعمتکا علی وابوء لکا بذنبی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللہ رب العالمين ہم سبھی کو یہ دعا اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی